انگلر میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی اور اس کا نام میڈاز تھا اور اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی وہ سونے کی بنی ہو چیزوں کو بہت پسند کرتا اور ہر وقت اسی فکر میں رہتا کہ اس کے پاس سونے کی بہت سی چیزیں ہوں اور اس شوق میں اپنی ریاہ کو بھی بھول گیا تھا اپنے ملک کے لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا اسی لیے اس کے ملک کے لوگ بہت غریب تھے اور بادشاہ کا وزیر بادشاہ کو کہتا ہے آلی جا ہمیں اپنے ملک کے غریبوں کی مدد کرنے چاہیے وہ بہت بری حالت میں ہیں بادشاہ جواب دیتا وزیر اعظم تمہیں ان غریبوں کا اتنا خیال کیوں ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی دولت ان بھوکے ننگوں میں لٹا دوں اور خود فقیر ہو جاؤں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے یہ کہہ کر وہ اپنے محل کے کمرے میں چلا گیا اور اپنے پاس جمع کی ہوئے سونے کے سکھوں کو گننے لگتا وہ جتنا زارہ سونے کے سکھے گنتا اسے اتنا ہی مزا آتا بادشاہ میڈاس کی ایک بڑی پیاری ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا میری گولڈ میری گولڈ بہت خوبصورت تھی اور جب بھی موقع ملتا وہ بھاگ میں جا کر پھول جمع کرتی اور جب بھی میری گولڈ کی سالگیرہ ہوتی تو بادشاہ اسے سونے کے بنے ہوئے توفے دیتا اور ایک دن جب اس کا وزیر اسے غریبوں کی مدد کرنے کو کہہ رہا تھا بادشاہ غصے ہو کر بولا تم کو نہیں معلوم کہ میں دنیا کا امیر ترین بادشاہ بننا چاہتا ہوں اور تم ہو کے میری دولت کو کم کرنے کا سوچتے رہتے ہو بادشاہ نے وزیر سے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں جس چیز کو چھوں وہ سونے کی ہو جائے وزیر نے کہا یہ تو بہت خطرناک سوچ ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے بادشاہ نے کہا غصتاخی خموش ہو جاؤ اور مجھے تمہارے مشورہ کی ضرورت نہیں ہے اسی وقت وہاں سے ایک پری کا گزر ہوا اس نے بادشاہ کی خواہش سنی تو اس نے لالچ بادشاہ کو سبق سکھانا چاہا پری بادشاہ کے سامنے آئی اور کہا میں نے تمہاری خواہش سنی ہے اور اسے پورا کرنا چاہتی ہوں بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا مری نے کہا کل صبح کسی چیز کو بھی تم چھوے گے وہ سونا ہو جائے گی بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اس سے رات کو نید نہیں آ رہی تھی کہ جلدی سے صبح ہو اور اس کی خواہش ہو رہی ہو اس نے اپنے آپ سے کہا میں سب سے امیر بادشاہ بن جاؤں گا لوگ میری طولت کی مثالیں دیں گے کتنا اچھا لگے گا جب میرے پاس ہر چیز سونے کی ہوگے صبح بادشاہ بہت جلد نید سے جاگ گیا اور اس نے جیسے اپنے پلنگ کو چھوا تو وہ بھی سونے کا ہو گیا اپنے کملے کی سب چیزوں کو سونے کا کرنے کے بعد بادشاہ اپنے محل کے باغ میں گیا اور وہاں اس نے پولنگ کو چھوا تو وہ بھی سونے کی ہو گئے میری گولڈ کے پلے ہوئے ہرن خربوش چھوا تو وہ بھی سونے کی ہو گئے ہر چیز کو سونے کا بنا کر بادشاہ خوشی خوشی محل میں واپس آیا وہ ناشتہ کرنے میں اس پر بیٹھا تھا کہ ناشتہ کرسے اس پر ناشتہ لگ چکا تھا ناشتے میں دنیا کی ہر نعمت موجود تھی بادشاہ نے کھانے کو ہاتھ بڑھایا اس نے سیب کو اٹھانا چاہا تو وہ سونے کا بن گیا جس چیز کو مثلا کہ روٹی دودھ کا گلاس مکھن جام پریش ٹوابری وغیرہ یہ کسی چیز کو بھی ہاتھ لگاتا وہ سونے کی بن جاتی وہ ناشتہ نہ کر سکا بچوں کیا کبھی سونے کی چیزیں بھی کھائی جا سکتی ہیں یہ چیزیں تو صرف رکھنے کیلئے ہوتی ہیں انہیں کھاتا کون ہے جو بادشاہ کھا سکتا تھا صبح جب شہزادی میری کول اپنے محل کے باغ میں پھول توڑنے کیلئے گئی تو وہ وہاں عجیب نظارہ دے کر حیران ہو گئی اور سارے باغ اس کے پالتو چانور مختلف نظر آ رہے تھے وہ بہت اداس ہو گئی اور اس نے کہا سب پھولوں کی خشبوک ہو گئی ہے میرے پالتو چانور بھی حرکت نہیں کر رہے یہ ان سب کو کیا ہو گیا ہے میری کول یہ سن کر بہت روئی اور روتے روتے اپنے باپ کے پاس پہنچ گئے ساری بات بتا دی اور بادشاہ نے کہا شہزادی مت رو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اب میں سب سے امیر بادشاہ ہو یہ سن کر میری کول خوش ہونے کے وجہ زیادہ رونے لگ گئی اور بادشاہ نے اپنی شہزادی کو چپ کروانے کے لیے تھبکی دی تو بادشاہ کا ہاتھ لگتے ہی میری کول سونے کی ہو گئی ایک جیتی جاگتی شہزادی اب ایک سونے کا مجسمہ بن گئی اور یہ دے کر بادشاہ بہت پریشان ہوا اسے تمام حکیموں کو اپنے دربار میں بھولایا تاکہ وہ شہزادی کا علاج کر سکے اسے تو کوئی بیماری ہی نہیں تھی تمام حکیموں نے بڑی کوشش کی شہزادی کو واپس اصلی حالت میں لاسکیں مگر وہ ناکام رہے اب تو بادشاہ غمگین ہو گیا اور اس کی جیتی جاگتی شہزادی اب ایک سونے کا مجسمہ تھی وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا اور بادشاہ نے اپنی اداسی کو دور کرنے کے لیے شیئر کا دورہ کیا اور دوپیر کے کھانے کا وقت ہو گیا تو غریب سے غریب انسان بھی کھانا کھا رہا تھا مگر بادشاہ بھوکا تھا اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب لوگوں کو کھاتا دے کر اس کو بھی بھوٹ لگی تھی وہ کھانے کو چھونے سے درتا تھا اسے ڈر تھا کہ جیسے اس نے کھانے کی کسی چیز کو چھوا تو وہ سونے کی ہو جائے گئے بادشاہ نے یہ بھی دیکھا کہ محل سے باہر بہت سے بچے کھل رہے تھے اور یہ دے کر اداس ہو گیا کہ اب اس کی بیٹی کبھی نہیں کھل سکتی بادشاہ نے اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے یہ خواہش کی تھی اس کی چھونے سے ہر چیز سونے کی ہو جائے اس نے کہا کاش میں خواہش نہ کرتا تو آج مجھے یہ دھنہ دیکھنا پڑتا شہزادی بھی ٹھیک ہو جاتی اور وہ بھی پہلے کی طرح سکون اور آرام سے ہوتا اور اس طرح پشتاتا ہوا وہ محل میں واپس آ گیا اچانک اس کے سامنے وہی پری آ گئے پری نے بادشاہ سے پوچھا تم اداس کی ہو با اب تو تم سب سے امیر بادشاہ نہیں بادشاہ اچھی پری مہربانی کر کے مدد کریں یہ سن کر پری جان گئے کہ اب بادشاہ کبھی لالچ نہیں کرے گا پری نے بادشاہ کو پانی سے بھرا ہوا ایک جگ دیا ہر اس چیز پر چھڑک دو جس کو تم نے چھوا تھا بادشاہ جگ لے کر پہلے باقی طرح بھاگا جب اس نے پھولوں پر جگ کا پانی چھڑکا تو وہ پہلے کی طرح تازہ اور خوشبودار ہو گئے یہ دیکھر بادشاہ بہت خوش ہوا اس نے شہزادی کی پاگتو جانور پر پانی چھڑک دیا تو وہ بھی دوڑنے بھاگنے لگے پھر وہ شہزادی کی طرح بھاگا اور اس نے شہزادی پر پانی چھڑکا تو میری گوڑ دوبارہ جیتی جگتی انسان بن گئے اب تو بادشاہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور اس دن کے بعد بادشاہ نے لالت سے توبہ کی اور اپنی ملک کی ریاہ کے لیے بھی فلائی کام کرنے شروع کر دیئے اس نے غریبوں کی مدد کرنے اور اس کے لیے اچھے منصوبے تیار کیے اور اس سے احساس ہو گیا تھا کہ سونا اور دولت ہی انسان کو خوشی نہیں دے سکتے صرف نیکی انسان کو سچی خوشی دے سکتی ہے اب وہ غریبوں کا ہمدرد اور نیک بادشاہ بن گیا تھا اس لیے اس کے ملک کے لوگ اس کو بھی اب بہت پسند کرنے لگے تھے اور وہ خوشی خوشی اپنے ملک پر حکومت کرنے لگا موسیقی